یا رسول اللہ آپ کا تو کام ہے قرآن لے کے آنا آپ لے کے آگے اسلام لے کے آنا کام تھا آپ آگے شریعت لے کے آنا کام تھا آپ لے کے آگے کس چیز پر بدلہ نہیں مانتے آپ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں میں قرآن لائے اس پر بدلہ نہیں میں دین لائے اس پر بدلہ نہیں میں شریعت لائے اس پر بدلہ نہیں میری حجہ سے جلت میں جاؤ گے اس پر بدلہ نہیں میری بیدہ سے رحمان منا اس پر بدلہ نہیں بلکہ بدلہ اس چیز کا مانگ رہا ہوں میرے خلاموں کہ میں نے تیرے لیے بہت آنسو بہر ہی میں نے تیرے لیے کھانا پیچھوڑا ہے میں نے تیرے لیے پانی پیچھوڑا ہے میں نے تُر تجھے بتانے کے لیے اپنا کمبہ کو بان کیا ہے اس لیے بدلہ یہ ہے کہ آئے میرے خلاموں کوئی دوسری چیز نہیں چاہیے بتبنا کرنا کہ میری اہم بھائی سے معبت کرنا میری آن سے پیان کرنا اس لیے تو حضرت بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنا خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ عدی شب آشورہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ آقا حسین کا ذکر ہو جائے تیار ہیں آپ ذرا زور سے بول دیں یا حسین اور زور سے بولیں یا حسین میرے آقا حسین کے بجپن کی ایک تاریخ سناتا ہوں جس کا تعلق ڈائریکٹ کربلا کی تاریخ سے ہے اگر اس کو نہ سنایا جائے تو معاملہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے ذرا محبت سے بول دو یا رسول اللہ انتیس رمضان کی تاریخ مدینے میں کتنی رمضان کی تاریخ ہے انتیس رمضان کی تاریخ ہے بولی دنیا کا معاملہ یہ ہے جب انتیس رمضان کا تاریخ آ دی ہے آپ اپس میں سر مشنرے کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں آج عید کا چاند نکلنا چاہتی ہے اس لیے کہ انتیس رمضان کے چاند چاند کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے انتیس رمضان کو اگر چاند نکلتا ہے عید کی خوشیات دوالہ ہو جاتی ہے عید کا مزا دوالہ ہو جاتا ہے عید میں خوشیات بہتایا کرتی ہے اس لیے بڑا بھی چاہتا ہے بچہ بھی چاہتا ہے جان بھی چاہتا ہے آلتے بھی چاہتی ہیں اور کوئی چاہے نہ چاہے روزہ کار تو سوستا ہے انتیس ہو گیا تیس کی جن کی پوری ہو جائے لیکن جو روزہ نہیں رکھتا جو کہتا ہے میں سکر نہیں پوتا ہوں جو رمضان میرمیر میں پھینچتا کھا لیا گیتا ہے وہ سوستا ہے انتیس کو بھی چاد نکلنا چاہیے انتیس رمضان کی تاریخ مدینے میں ہے سب لوگ آپس میں خوشیاں منا رہے ہیں آج اگر چان نکل آیا تو کل ہی تو سوست کی نماز پڑھی جائے گی آج اگر چان نکل آیا تو کل تو گانا آنا بھی نہ چاہے گا آج چان تگن نکل آیا تو کل کل عید کا چاہے گا اگر میں دنیا میں دیکھاؤ کہ صورت اگر دوبت کا ہے انہم مدینے کے آسمان پر عید کا چان نکل آیا عید کا چان نکل آیا ہر پر خوشیوں کے شادیانے پڑھنے لگے برا بھی خوشی منا رہا ہے عورتے بھی خوشی منا رہی ہیں جبان بھی خوشیاں منا رہے ہیں بچے بھی خوشیاں منا رہے ہیں لیکن اسی مدینے میں ایک بیٹی ہے جسے خاتون نے جنمت کا آزادہ ہے جسے شہزادیہ مصطفہ کا آزادہ ہے اب نبی کی بیٹی نے پانی سے بزو کیا پانی سے افتار کیا اور افتار کرنے کے بعد خاتون نے جنمت میں نماز مغرب کے لیے مسلح پچھا دیا ابھی نیت پانا چاہ رہی تھی کہ گھر کے باہر سے امام حسن بھی آگے گھر کے باہر سے امام حسن بھی آگے مسلح فاطرہ تو سہرہ پہ آگے پھٹ دیں حضرت خاتون جنمت نے کہا میرے بیٹ تو حکم نماز پہلے میں ہو حضرت امام حسنائن کہتے ہیں امی جان اس کنا ہے عید کا چاد نکل آیا ہے ہاں میرے بیٹے اید کا چاد نکل آیا ہے اے میری امی جان جب سر لوگ عید کا جائیں گے نا ہاں میرے مام حالو سر لوگ عید کا جائیں گے سر لوگ نئے نئے کفر پہن کے جائیں گے نا اور سب لوگ نئے کفر پہن کے جائیں گے امی جان یہ بھی تو بنا میں ہم کام سا کپڑا پہن کے جائیں گے ہم کام سا جوڑا پہن کے جائیں گے نبی کی بیٹی نے دوری دیل تک سر کو نیچے رکھ کے سوچا اور سوچ کے کہا میرے بیٹو تم دونوں اسی کپڑے کو پہن کے جاؤ گے جس کپڑے کو تو نے ابھی پہن رکھا حضرت امام حسنائن پتر مصر مجل جاتے ہیں اتر مصرلی بھٹ کے کہتے ہیں مجھے بھی نیا جوڑا چاہیے مجھے بھی نیا کپڑا چاہیے مجھے بھی نیا دے آس چاہیے اے قلیہ چکے حسینی مسلمانوں سب لوگ تو بتاؤ آج ہمارا معاملہ یہ ہے ہمارے سماج میں عمیر بھی ہے ہمارے سماج میں متوستی پتر کی روگ بھی ہے ہمارے سماج میں قریب بھی ہے امیر کپڑے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرنے پا ہے لیکن قریبوں کہا گئے اگر عبیبوں کے پاس پیسے نہیں رہتے اس کے بارے جو بھی قرضہ لے کر کسی سے دوار لے کر جب وہ چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرتا ہے اس لیے وہ جانتا ہے اگر عید کتی میرا پیتا پرانا کپڑا پرن کے دوستوں میں چلا گیا اور کسی دوست انہیں کہہ دیا تیرا باپ کپڑا بڑا پیتا تھا کس سال میں ایک مرتبہ عید کا چھوڑا نہ دینا سکا تو پتا کیے کہ میرے پیچے کا دل دور جائے گا اللہ اللہ آج ہمارے پچوں کے لیے کپڑے ہیں آپ کے پچوں کے لیے کپڑے ہیں لیکن آج مدینے میں خورتان کے لیے کپڑا نہیں ہے مدینے میں حسن کے لیے کپڑا نہیں ہے آج مدینے میں مصğluٰٰٰٰ کے نوازے کے لیے چھوڑا نہیں ہے علی کے شاعلی کے رانس دولارہ کے لیے چھوڑا نہیں ہے حضرت فاطمت و زہرہ میں جب بچوں نے زد کیا آنکھوں کے آنسوں آنکھوں کے راستے سے قطرے آنسوں پر نکل گئے دل کا نم آنکھوں کے راستے سے نکل گیا حضرت بیوی فاطمہ نے آنکھوں کے پانی کو اپنے ماں پر اپنے دپتے میں چذب کیا تاکہ بچوں کی نظر آنسوں پر نہ پڑھنے دوارے اس کے بعد بچے کہتے امی جان بولیے رہا ہم ہت جائیں تاکہ آپ کباز پڑھ لے حضرت اس کے بعد فاطمہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا ہم نے اپنے کپرانہ ماں تم دونوں کا کپرہ صبح صبح آ جائے گا کل صبح آ جائے گا بچوں نے پھلک کے سوال کیا امی جان کل اگر کپرہ آئے گا تو سیلے گا کر درزی کی ساری دکانے بند ہو گئی اب دکانے اس وقت کھلیں گی جبید کی نماز ختم ہو گئی ہوگی جب کپرہ کلائے گا تو سیلے گا کر نبی کی شہزہ بھی خاتوں نے جنہ کرتی ہے بیٹر کپرانہ ماں تم دونوں کا درزی سیلہ سیلہ آ جائے گا سیلہ سیلہ آ کپرہ دے کے آئے گا اللہ نا دونوں بچے مسلے سے ہٹ گئے حضرت خاتوں نے جبید کی نماز پڑھی مغلید کی نماز پڑھنے کے بعد بچوں کو کھلایا پھلایا سلا دیا عیشہ کی نظار ہو گئی عیشہ کی نماز پڑا خاتمت اس دہوانے اس کے بعد جب رات کا آتا حصہ دل جاتا ہے یہ پورا مدینہ نیت کی اغوش میں ہے دونے بھی سو رہے ہیں بچے بھی سو رہے ہیں جوان بھی سو رہے ہیں عورتیں بھی سو رہی ہیں بچیاں بھی سو رہی ہیں لیکن اسی مدینے میں ایک شہزادی ہے مصطفی جو چار رہی ہے عالم تصورات میں میں نے پوچھا اے نبی کی بیٹی فاتو زہران یہ تو بتا دیجئے آپ نے بچوں سے کپڑے کا انتظام کا بادہ کر لیا ہے بورا مدینہ سو گیا ساری دگانے پر ہو گئی سارے بازار پر ہو گئی ساری ہمارے کی پر ہو گئی یہ تو بتائیں حسین کے لئے کپڑے کا انتظام کہاں سے کریں گی حسین کے لئے کپڑے کا انتظام کہاں سے کریں گی کل ہیچکتے حسینی مسلمانوں سرطہ در سے سننا حضرت خاتون جنت نے مسلح بچھا لیا اور مسلح بچھانے کے باپ کہتی ہے اے میرے بابا کے حلا ہو میں نے مان لیا مدینے کی بازار پر ہو گئی میں نے مان لیا مدینے کی دماغیں بند ہو گئی میں نے مان لیا مدینے کے مارک بند ہو گئی لیکن سن لو یہاں باپا سارے درمازیں بند ہوتے ہیں وہی باپا مولا درمازہ پھلایا درمازہ ہے درمازہ پھلایا درمازہ ہے جو کسی درمازہ سے پورا نہیں ہوتا وہ پر مردیلہ کے درمازہ سے پورا ہوتا ہے اللہ اللہ حضرت خاتون جنت نے مسلح بچھا دیا سرکو 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 میں رکھ لیا اور سرکو سرکو میں رکھ کر اپنے بھولا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں میرے پالن ہاں تو علیم و خبیل ہے تو دنوں کے راست سے واپس ہے تو خوب چاندہ لے کہ کبھی تیری بندی فاطمہ نے جھوٹ نہیں بولا کبھی تیری بندی فاطمہ نے کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا میں یہ بچوں کے اسرائی کی وجہ سے بچوں سے ٹپڑ کا وعدہ کر لیا ہے اور میں کہاں سے انتظام کروں گی رات کے سناتے میں کبھرے گا اگر صبح حسنین کو کبھرہ نہ بھی سکا تو میرے مالک میں ہمیشہ کے لیے حسنین کے سامنے جھوٹی ہو جاؤں گی میرے پروردگار میرے پالن ہاں میرے پنچوں کے لیے کبھرے کا انتظام کر دے میرے حسنین کے لیے چھوڑے کا انتظام کر دے رات پر روتی رہی نبی کی بیٹی رات پر روتی رہی نبی کی بیٹی اور نبی کی شہزادی دعا کرے قبول نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے صبح کی سپیلی نمدار ہوتی ہے انبار سے کل دروازوں پر تستک دیرہا ہے اندر سے آواز گئی کون انبار سے آنے والے میں کیا ہو حسنین کا درزی ہو جو بھرانے آئے آئے ہیں درہ دور سے بولنے ہیں اور اپنے اس عمل سے خاتون جنت میں قیامت تک آنے والی اسلام کی شہزادیوں کو سبق دیا آج ہمارے آپ کے سماج میں محشرے میں ہوتا کیا ہے کسی لڑکی کی شادی ہو گئی ہو گئی نہ وہ سسرالہ گئی نیا نیا معاملہ رہتا ہے شوہر کی کمائی بہت اچھی ہے کپڑے پہ کپڑا لباس پہ لباس جوڑے پہ جوڑا زیور پہ زیور ہاں یہ سب شوہر دیتا جا رہا ہے عید میں ایک نہیں نجانے کتنے جوڑے دیتا ہے تو بڑے اچھے کا مزے کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاروباری حالات خراب ہو جائیں دکاندانی نہ چلے بیجنس نہ چلے کاروبار نہ چلے اور اگر کسی سان شوہر نے کہہ دیا بیگم تمہاری علمانیوں میں تو بے شمال جوڑے نئے رکھے ہوئے ہیں اسی میں سے کوئی ایک جوڑا سینا لو عید کے لیے نیا جوڑا اس سے نہیں آ پائے گا پھر اس کا دیکھ لیے غصہ اپنے بھائی کے سامنے اپنی ماں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اپنے سہیلیوں کے سامنے اگر کوئی کہنے کے لیے یہ تو بتاؤ بھوکو کے ابو کا کیا حال ہے تو آج عورتیں اس قدر ناشکری کی حد کو پان کر جاتی ہیں کہ وہ کہنے رکھتی ہے وہاں پتی جو ہے وہ نکمہ ہے وہ کام ہی نہیں کرتا ہے وہ کیا کرے گا اللہ اللہ حضرت کے خاتوں نے جنت میں آنے والی عورتوں کو پیغام دیا ایسرام کی سہاری ہو جب دل میں کبھی ہوسی وقت کا پہاں ٹوٹے جب سندگی میں کوئی پریشانیاں ہوئے جب تمنائے پوری نہ ہو تو بھئی صحیح راکھ کے سامنے کے میں تم بھی مسلمہ گھر میں بھی سانگے رہا ہو جیسے فاطمہ نے مدینے میں مسلمہ بھی سایا ہے اب کسی سے مات کائنا جیسے میں نے اپنے مام سے کہا ہے تم بھی اپنے رب سے کہہ کر مانوئے نا رب پورا مرمان اب تو بول دو یا رسول اللہ حسین کا تذکرہ اور خاموشی ارے یار کربلا والے کا ذکر وہ بھی دسمی محرم کی شب اور خاموشی ارے میاں جاگو جاگو حسینیو جاگو اور جاگنا پڑے گا درہ محبت سے مول دیں یا حسین دروازے پر دستک ہوئی اندر سے آواز گئی کون باہر شیاء کے والے نے کہا حسنین کا درزی ہو کپڑا لے کر آیا ہو اللہ 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 حضرت خاتون نے جنت میں دروازہ کھولا اس تشت کو لیا جس میں کپڑا تھا پردہ ہٹایا تو دیکھا دو جوڑے ہیں ایک جوڑے کا رن ہرا ہے ایک جوڑے کا رن لال ہے حسنین پیدا ہوئے حضرت امام حسن نے ہرا پسند کیا امام حسین نے لان پسند کیا خاتون جنت نے سردہ شکر ادا کر کے کہا مولا تُو نے میرے اچھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھ لیے تُو نے میرے نام حالوں کے لیے کپڑا کا اتدام کر دیا اب حسنین بھی خوش ہے خاتون جنت بھی خوش ہے حضرت فاطمہ تو سہرانے حضرت حسنین کو نہبایا دھلایا آنکھوں نے سرما لگایا بالے برکن ہر کیا ایتر میں موت تر کیا اب نئے کپڑے مصطفیٰ جان رحمت کے لباسوں کو فاطمہ جنت پہنا ہی رہی تھی اتنے میں دنیا نے دیکھا کہ شب اثرہ کے دورہ تشریف لانا ہے ہم سن کے آگ کا تشریف کیا رہے ہیں دور سے نباسوں کو نئے تولے میں دیکھا مصطفیٰ فرماتے ہیں ایبا کی فاطمہ یہ نیا جورا کہاں سے آگیا یہ نیا کپڑا کہاں سے آگیا حضرت خاتون جنت کہتی ہے ایبا کی فاطمہ اللہ اللہ کا رسول بہتر جان رہا ہے اب یہاں پہ رکھ کے ایک بات سمجھ لیں خاتون جنت کا عقیدہ بھی سمجھیں جب حضرت فاطمہ تو زہرہ سے بچوں نے کپڑے کا سوال کیا تو نبی موجود نہیں تھے جب رات میں مسلح بچھایا خاتون جنت نے مصطفیٰ موجود نہیں تھے جب کپڑا لے کی آیا لانے والا نبی موجود نہیں تھے لیکن فاطمہ کہتی ہے بابا چان اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے گویا کہ فاطمہ تو زہرہ کا یہی حقیدہ ہے کہ میرے بابا اگرچہ موجود نہیں تھے لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کے سامنے سے کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی ہے میرے بابا نہیں تھے لیکن پھر بھی سب جان رہے ہیں میرے بی سار جان رہے ہیں اور نبی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی کے ہی بات کرتی ہو میں تو تھا ہی نہیں مجھے کیا پتا بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں بیٹی فاطمہ ہاں بیٹی فاطمہ سنو جب رات کے سناتے میں تم نے کپڑے کا وعدہ کر لیا اور بچوں کے لیے کپڑے کے انتدام کے لیے تم نے رات میں مسلح بچھا لیا اور رات پر روتی رہی تو رب نے جبرائیل سے کہو اے جبرائیل جدرہ پر پیچھنے کا ہوت رہی ہے جنرک سے تو جوڑے لے لو اور حسنائل کے جاننے سے پہلے زادہ کے در پہنچا دو تاکہ جب حسنائل پیدار ہو تو ان کو کپڑا نہیں سکے اے میری پیٹی فاطمہ کپڑا بھیجنے والا خدا کپڑا جنرک سے آیا تھا اور کپڑا لانے والے جبرائیل ہیں کپڑا لانے والے جبرائیل ہیں اب ذرا شروع سے دیکھئے حضرت خاتون جنت نے کہا تھا تم دونوں کا درزی سلا سلا یا کپڑا لے کے آئے گا کپڑا لانے والے نے کہا حسنائل کا درزی ہو کپڑا لے کے آیا ہو اب مصطفیٰ فرماتے ہیں کپڑا لانے والا کوئی اور نہیں کا پربلے صدرہ تھے کپڑا لانے والے سکتر ملائکہ تھے کپڑا لانے والے بطا چلا سکتر ملائکہ تھے کپڑا لانے والے 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 سبھان اللہ اپنے نانا کے ساتھ ازگاہ جا رہے ہیں اپنے نانا کے ساتھ ازگاہ جا رہے ہیں ترجو سرائی تھا کر لیجئے یہی سے کربلا شروع ہو رہا ہے یہی سے کربلا یہی سے تانیشی اتن لے رہی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ دونوں نواز سے چلے ہیں تھوڑی دور آگے پڑھے حضرتی جماع میں حسنائن کہتے ہیں نانا جان کپڑا چاہگی تھا مل گیا لیکن دیکھ رہا ہوں کہ سارے لوگ اپنے سواریوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں نانا جان ہمیں بھی سواری دے دی دیئے نا اللہ اللہ اچھا یہ بتاؤ اگر مصطفیٰ فرما دیتے اے عمی مکر میرے حسنائن کے لیے سواری لاؤ ایک نہیں سیکر و سواریاں آگئی ہوتی اگر مصطفیٰ فرما دیتے اے عمر میرے حسنائن کے لیے سواری لاؤ ایک نہیں سیکر و سواریاں آگئی ہوتی اگر مصطفیٰ فرما دیتے اے عثمان میرے حسنان کے لیے سوالی لاؤ تو سیکھوں سوالیہ آگئی ہوتی ہے لیکن میرے آقا نے نہ ابو بکر سے سوالی لانے کا حکم دیا نہ عمر کو حکم دیا نہ عثمان کا حکم دیا بلکہ میرے آقا فرما دیتے ہیں اے بسن سوالی چاہیے آو میرے تاہنے کاندے پر سوال ہو جاؤ یہ تمہاری سوالی ہے حسین سوالی چاہیے میرے بائیں کاندے پر سوال ہو جاؤ یہ تمہاری سوالی ہے اب دونوں نواز سے نانا کے کاندے پر سوال ہو کر انگاہ کی طرف چلے ہیں دونوں آگے بائیں ہیں یہ دونوں بچے عرض کرتے ہیں نانا جان کپڑے چاہیے تھی مل گئے سوالی چاہیے تھی مل گئی لیکن ایک سوال در کسی سوالی پر سوال ہوتا ہے تو اس سوالی کی لگام سوال کے ہاتھ میں ہوتی ہے آتا ہمیں بھی لگام دے دیتی ہے نا ہمیں بھی لگام دے دیتی ہے نا میرے آنکھا فرماتے ہیں حسین لگام چاہیے میرے پاہر قرف کے سوف کو پکڑنے یہ تمہارا لگام ہے حسین لگام چاہیے میرے پاہر قرف کے سوف کو پکڑنے یہ تمہارا لگام ہے رسول اللہ نے عید کے دن اپنے سوفوں کا لگام بنا کر اور حسنائم کے ہاتھ میں دے کر دنیا والوں کو پیغان دیا آئے دنیا والوں میں حسنائم سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسنائم سے محبت کرتا ہوں لیے آنکھا فرماتے ہیں ممہ تعالی حب آل محمد مات شہیدہ جو آل محبت کی محبت میں مرتا ہے و آلہ مرحیرتہ شہارہ کی محبت آنکھا فرماتے ہیں ممہ تعالی حب آل محمد مات مومنہ جو آل نبی کی محبت میں مرتا ہے اس آل میں مرتا ہے کہ وہ مولن برد مہت جا رہے ہیں نانا کے ساتھ نانا کے کانتے پر سوار ہو کر ادگاہ اب یہیں سے کربلا شروع ہوتا ہے بچپن ہے حسین کا اب قریب ہے قریب ہے ادگاہ میرے آقا فرماتے حسین اور کچھ چاہیئے نہیں نانا کپڑے چاہیئے تھے مل گئے سواری چاہیئے تھی مل گئی اور لگام چاہیئے تھے مل گئے اب کچھ نہیں چاہیئے میرے آقا فرماتے حسین اب مجھے چاہیئے تم سے کچھ سوال اللہ ربورین سوال اللہ اب مجھے چاہیئے نانا مجھ سے سب کچھ تو دیا ہوا آپ کا ہے کیا ہے مارک پاس حسین وہی جو ہے وہی تو مانگوں گا آقا مانگ لیجئے نا کیا مانگ رہے ہیں کیا حسین دے گا اے حسین دو گے نا وعدہ کرو نانا دوں گا کہا کیا کہا بتائیے نا کیا دے کیا لیجئے گا کہا ایک وعدہ تمہیں کرنا پڑے گا جس کو نبھانا بھی پڑے گا حسین کہتے ہیں نانا وعدہ کیسا وعدہ کہا سن لے حسین اس وعدہ کو پورا کرنے میں اپنا بطن بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے چھوڑ گے نانا رہ گا ہوا کیاسا رہ گا需 اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے 18 سال کا بھی لان دینا پر سکتا ہے دو گے نانا توں گا 20 سال کا بھائی بھی دينا پڑے گا دو گے نانا توں گا 5 سال کا باتی جا دینا پڑے گا دو گے نانا توں گا صرف گمار دینا ہو گا دو گے نانا توں گا اخیر میں اپنی جان دینی پڑے گی تو گے نانا توں گا کام میرے رس울 فرما دے حسین جلوازی میں فچرا مک کرنا سوچ لو حسین کہتے ہیں سوچ لیا رسول کہتے ہیں سمجھ لو حسین کہتے ہیں سمجھ لیا تب میرے رسول فرماتے ہیں حسین سننا آگ میں نے تجھے اپنے کانگے پہ اٹھا کر اور بیٹھا کر میں نے تجھے ادکاہ پہنچایا ہے واتا کرو کہ کل میدانے کے بنا پہ جب یسی دیت پرابتی ہوگی اور میری امت کی کشتی بیچ مکتار میں بوگنی رالی ہو ہوگی حسین اور وعدہ کرو میں بانے کے بنا پہ میری امت کی کشتی کو اپنے کانگے پہ اٹھا کر کنارے سے لڑا ہوگی کنارے سے لڑا ہوگی میرے دین کو بچاؤگے میرے قرآن کو بچاؤگے حضرت امام حسین ارز کرتے ہیں نانا چان بس یہ چھوٹا سا بادہ بس یہ چھوٹا سا بادہ بس یہ بادہ نانا چان حسین رزیویوں سے نہیں درتا نانا چان حسین میں دودھ بیا ہے خاتور اجندت کا خاتور اجندت کا امام کو بھی بچائے گا اور قرآن کو بھی بچائے گا بچپن میں امام نے وعدہ کیا تھا آج ہمارا حال کیا ہے ابھی وعدہ کر لیا کل بھول گیا کل وعدہ کر لیا پرسو بھول گیا ابھی وعدہ کیا تو بھنٹے کے بعد بھول گئے لیکن امام بچپن میں وعدہ کر رہے ہیں اور پورا قرق کر رہے ہیں بتائے وقت شہادت امام کی عمر گر رہی تھی چھپن سال چھے مہینہ چار دن چھپن سال چھے مہینہ چار دن کی عمر تھی امام پاک کی وقت شہادت آتا مٹا مٹی مان لو ساڑھے چھپن سال بچپن میں وعدہ کیا تھا چھپنگا گر رہے تھا حسین آج کچھ ظالم لوگ کہچیں کہ حسین کربلا کے اچھے استدار کے لیے حرے ظالم حسین تو ساتھ کا نام ہے اگر حسین شاہد کے تو ٹھوکروں میں دیکھتے ٹھوکروں میں پادشاہت بچھتے شہن شاہدت حسین کے ٹھوکروں کو حسین استدار کے لیے کربلا جاتے تو ساتھ سال کی سکینہ کو نہ لے جاتے چھوکر سال کے اب بہت سال از ان مابدین کو نہ لے جاتا شہدہ کا اسکر ساتھ نہ ہوتا عورتے نہ ہوتی بہن نہ ہوتی بڑے نہ ہوتے بھی مان نہ ہوتے حسین تو اپنا وعدہ نبانے گئے تھے اور پانی جو بند ہوا لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں مجبور تھے ظالم میرا حسین نقل مجبور تھا نہ آج مجبور ہے میرا حسین کبھی مختار تھا آپ بھی مختار ہے یہ الگ بات ہے کربلا میں حسین مظلوم تھے اگر ٹھوکر مار دیتے تو ویسے ہی زمزم نکلتا کربلا کی ریتوں سے جیسے اسماعیل کی ٹھوکر نے زمزم نکالا تھا اب سنو اپاک یاد آگئی تو سنو حضرت امام علیہ السلام نام سنا ہے نام سنا ہے جنہ میں دل ہے تو سنو امام علیہ السلام تاریخوں میں آتا ہے وقت شہادت چھ مہینے کی عمر پاک تھی لیکن کسی قدام میں یہ نہیں ہے کہ حضرت علیہ السلام کو زمین پر کسی نے لٹایا ہے کبھی شہربانوں کے ہاتھ میں کبھی امی روباب کی گود میں کبھی حضرت زینب کی گود میں کبھی قوسن کی گود میں کبھی علیہ اکبر کی گود میں کبھی سکینہ کی گود میں کبھی زینب کی گود میں اور کبھی حسین کی گود میں علیہ السلام کبھی حسین کی گود میں علیہ السلام آسان تھا نا خیمے میں کپڑا یا کوئی چتائی بچھا کر اسغر کو لکھایا چاہ سکتا تھا کربلا میں لیکن لکھایا تو نہیں گیا پتہ ہے یہ خطرہ تھا کہ اگر اسغر کو زمین پہ لکھایا چاہتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسغر نے یہی رہنم دے تو کہیں دوسرا زمزم نظمین سے نکلا کہیں دوسرا زمزم نظمین سے نکلا آئے اس لئے یہ گودیوں پھٹہ ہلتے رہے ہاتھوں پہ چلتے رہے اسغر تو لوگ کہتے ہیں پانی بند ہوا حسین چاہتے تو پانی سنو جب حسین کو چیلنج کیا ظالموں نے تو عجمیر سے حسین کے بیٹے نے آواز دیا عجمیر سے آواز دیتا ہے ظالموں میرے آقا حسین کو چیلنج کرتے ہو کہ مجبور تھے پانی نہ نکال سکے زمین سے پانی پر حکومت نہیں تھی حسین کی ارے سون جہاں پر کلمہ پڑھنے والے ہوتے وہاں گرامت نہیں بکھایا چاہتا اگر حسین کی حکومت دیکھنی ہے تو عجمیر میں حسین کے لال کی حکومت دیکھنے پھر تبی راج نے پانی بند کر دیا بند کرو پانی نہیں ملے گا غریب نواز کے چاہنے والوں کو ایک قطرہ پانک مانگا تو غریب نواز نے کہا بھیکا یہ کرباوہ نہیں ہے کہ چھوٹ دیں گے یہ ان دوستان ہے کہا اپنے موریس سے لے لے کٹورا آج بھی وہ کٹورا آج مہر میں کتنا بڑا کٹورا پتا ہے کوئی دیکھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا میں بتا دوں اس میں ساڑھے ساتھ لیٹر پانی اٹھتا کتنا غریب نواز کے اس قاسے میں جس قاسے کو لے کر حضرت غریب نواز نے انعصادر کو سمیتنے کے لیے بھیجا تھا اس قاسے میں ساڑھے ساتھ لیٹر پانی اٹھتا اور آج بھی اجمیر میں پھر تبی راج چوہن سے کہا ظالم کہ یہ کربلا نہیں یہ ہے بند کرتا ہے بند کر پہلے لگاتا ہے لگا لے لے کٹورا میرے لال اور چلا جا آنا سادر کے پاس اور کہنا چل تجھے غریب نواز نے بلایا ہے زمانہ نے دیکھ لیا کس حسین کو مجبور کہا تھا کربلا میں ظالم ہوں نے اس حسین کا بیٹا جو میں ہوئے ہیں اور وہ شہید کرنے والے کون تھے کلمہ پڑھنے والے تھے نماز پڑھنے والے تھے قرآن پڑھنے والے تھے وہ جانتے تھے یہ حسین ابن علی ہے وہ جانتے تھے یہ مصطفیٰ کا نوازہ ہے وہ جانتے تھے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے وہ جانتے تھے یہ جنمتی جوانوں کا سردار ہے وہ جانتے تھے کہ یہ جنمتی جوانوں کا سردار ہے وہ جانتے تھے کہ یہ وہ حسین ہے جن کے لیے رسول نے ختمہ پھوڑ دیا یہ وہ حسین ہے جن کے لیے مصطفیٰ سکتہ کنبہ کر دیا یہ وہ حسین ہے جن کی یہ ہوتوکو چوسہ ہے مصطفیٰ وہ چاندہ چھے یہ وہی حسین ہے جن کے لیے فلشتی نے جن جنت سے چھوڑا دیا یہ وہی حسین ہے لیکن اقتدار کی حوص تھی اقتدار کی لانس تھی اسے انگا بنا دیا تھا اس لیے انہوں نے چلے آئے آج لوگ کہتے ہیں یزید جیت گیا میں کہتا ہوں کربلا میں جو جیت گیا جو بچ گیا وہی ہار گیا جو کٹ گیا وہی جیت گیا اچھا ایک بات اور بچ کر دوں جو آپ سمجھیں گے سانہی کربلا کے بار حضرت موجود ہیں سانہی کربلا کے بار اچھا آپ کے محلے میں کوئی یزید نام کا ہے آپ کے شہر میں پورے ہندوستان میں پورے ملک میں میں تو کہتا ہوں یزید رکھ دیا تو سال بھر تو کبت جائے گا کسی طریقے سے لیکن دس محرم کو تو کسی آل میں بچنے والا نہیں ہیں لوگ کہیں گے پہلے محلے کے حضرت خولی کا نام سنا ہے آج تک کسی کو دیکھا ہے کہ خولی نام ہو شمر نام ہو ابن زیاد کسی کا نام ہو نہیں نا اور حقومت کہتے ہیں کسی ہیں کسی مجمع میں کسی مجمع میں بہت سارے نام ایسی